وزیر آسد عمر کہتے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان بیجنگ میں مزید معاہدے ہوں گے نئے معاہدوں کے تحت دو نئے ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے ورکنگ گروپس سی پیک، زرات اور سائنس این ٹکنالوجی بارے ہوں گے سی پیک معاہدہ انفرارسٹرکچر سے اقتصادی شراکتداری میں تبدیل ہوگا وفاقی وزیر آسد عمر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان کل بیجنگ میں مزید معاہدے ہوں گے نئے معاہدے دو کے تحت نئے ورکنگ گروپس تشکیل دیے جائیں گے ورکنگ گروپس سی پیک، زرات اور سائنس ای ٹکنالوجی کے بارے میں ہوں گے وفاقی وزیر آسد عمر کا کہنا ہے کہ سی پیک کا معاہدہ انفرارسٹرکچر سے اقتصادی شراکتداری میں تبدیل ہوگا سی پیک کا نیا مرحلہ باہمی تعاون اور شراکت کو مزید وسط دے گا نئے معاہدوں سے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز ہوگی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر آسد عمر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان کل بیجنگ میں مزید معاہدے ہوں گے نئے معاہدے دو نئے ورکنگ گروپس میں تشکیل دیے جائیں گے ورکنگ گروپ سی پیک، زرات اور سائنس ای ٹکنالوجی کے بارے میں ہوں گے وفاقی وزیر آسد عمر کا کہنا ہے کہ سی پیک معاہدہ انفرسٹرکچر سے اقتصادی شراکتداری میں تبدیل ہوگا سی پیک کا نیا مرحلہ باہمی تعاون اور شراکت کو مزید وسط دے گا نئے معاہدوں سے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار مزید تیز ہوگی